بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب حیقت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آج جو میں آپ سے وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایات ہے بہت ہی بلند و بولا بہت ہی عالی قسم کا وظیفہ ہے اور دلوں میں محبتوں کو پیدا کرنی والا ہے تالیب کو مطلوب کے پاس لانے والا ہے اور اگر کوئی گھر میں پریشانی دک تکلیف یا کل ایسا مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے والا یہ وظیفہ ہے ایک وظیفہ پیش کرنے سے پہلے ایک بات بتا دو کہ آپ لوگوں میں بلکل بھی اس کو نجاز کام کے لیے نہیں کرنا جو میرے اچھے سسکرائبر ہیں اور میرے اچھے بہن بھائی ہیں جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہیں کہ اچھے کام کے لیے وظیفہ کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں خاص کر میرے وہ سسکرائبر جو مجھے پسند کر رہے ہیں اور جو میرے چینل پر آ کر کمٹس کرتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں میرے والد صاحب ہیں اور ان کی اجازت سے عملیات کو پیش کیا جاتا ہے اگر ان کی اجازت نہ ہو تو میں عملیات کو نہیں پیش کر سکتی کیونکہ ہمارے جو مرید ہیں ان کی عمل کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی خرابی کی وجہ سے ہم عملیات کچھ ایسے ہیں جو ہم بڑے عملیات ہیں وہ آپ کو ابھی نہیں بتا رہے ہیں لیکن آنے والے دینوں میں انشاءاللہ ضرور بتائے جائیں گے لیکن آپ لوگو بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ عملیات کی قدر جانے عملیات کی قدر گئے اب میں نے جو ہے ہم نے جو طریقہ خیال کیا ہے مکمل ڈیٹیل ہر عمل کے ساتھ آپ کو پیش کی ہے اور اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہ رکھیں اور جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے بلکل ہی ایسے ہی عملیات کو کریں اب آج آپ اپنے وظیفے کی طرف آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس کو بھی وہ پانی پلاؤ گے جیسے ہی وہ پانی پیے گا آپ سے اس کی مخبت ایسے اجاگر ہو جائے گی جسے کبھی ختم ہوئی ہی نہ تھی اور ایک بات یاد رکھے گا اگر فیملی ہے تو اگر فیملی میں یہ مسئلہ ہے مخبت نہیں بڑھتی تو پھر آپ نے پڑھ کر کھانے پر دم کر کے وہ کھنائیں تو انشاءاللہ مخبت بلند اور بھالا ہو جائے گی اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر مخبت یہ چاہت ہے بھی لیکن پھر بھی لڑائی چکڑو ہوتے ہیں تو پھر یہ کریں تو اگر آپ نیا بیوی ہیں تو یہ تو لازمان کریں چاہے مخبت ہو یا نہ ہو لیکن یہ عمل لازمان کریں 786 مرتبہ ایک دفعہ کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پھلائیں جس کو بھی آپ پھلائیں گے وہ آپ سے مخبت گہری مخبت کرے گا اور ناجائز کام کے لئے اس کو استعمال نہ کریں ورنہ وہ بالے جان اور وہ بالے خطرہ آپ کے لئے بن جائے گا یہ بسم اللہ اور درود شریف کے درمیان کا معاملہ ہے بہت موجب ہے تو اس کو شریعت کی خلاف استعمال نہ کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلام بتو رکھے اور انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری وارث صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ جب بھی کوئی عمل شروع کرو جب بھی آپ کوئی وظائف شروع کرو تو ایک دفعہ بتا دیا گریں تاکہ آپ کے لئے مدرسے والے دعا کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ خافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑھ جائے اور انشاءاللہ تین سے ساتھ دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتا حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے جلہ کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمیٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں وہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضی آپ ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزر یا ڈاک کے ذریعے یا آپ کے کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حال ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی اسی مسئلہ ہے یا بندیش ہے رشتوں میں بندیش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندیش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندیش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پاکت جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتی ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بھوم وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہیں میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے یہ بات سمجھاتی ہے تو کمرٹ سپوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم بیسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم بیسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاک کر دیا جائے گا ویڈس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بربور مدد